ایلبرٹ آئنسٹائن کے بارے میں کون نہیں جانتا ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ بیسویں صدی کے سب سے عظیم سائنسدان تھے جنہوں نے فزکس کو ایک نیا رخہ عطا کیا آج کی ویڈیو میں ہم اسی عظیم سائنسدان کے زندگی پر نظر دورائیں گے آئنسٹائن 14 مارچ 1889 میں جنمنی میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے پیدایش کے وقت آئنسٹائن کا سر بہت بڑا تھا چار سال تک آئنسٹائن نے بولنا شروع نہیں کیا تھا اور ان کے والدین انہیں گنگا سمجھنے لگے تھے مگر ایک دن جب وہ اپنے والدین کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے اپنی چار سال کی خموشی توڑتے ہوا کہا کہ سو بہت گرم ہے چار سال بعد اچانک بولنے پر آئنسٹائن کے والدین حیران رہ گئے آئنسٹائن بتاتے ہیں کہ بچپن میں دو چیزوں کی وجہ سے ان کی سائنس میں بہت زیادہ جسپی بھر گئی تھی پانچ سال کی عمر میں انہیں ایک کمپس ملی اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ کیسے ایک نظر نہ آنے والی قوت اس سوئی کو گما سکتی ہے دوسرا جب وہ بارہ سال کے ہوئے تو انہیں ایک جومیٹری کی کتاب ملی جسے پڑھنے کے بعد وہ سائنس میں مزید دلچسپی لینے لگے بارہ سال کی عمر تک آئنسٹائن ایک مذہبی لگا رکھنے والے انسان تھے مگر جب انہوں نے سائنس کو پڑھا تو انہوں نے مذہبی اقاعد اور سائنسی نظریات میں بہت فرق پایا جس کے بعد وہ مذہب سے دور ہوتے چلے گئے آئنسٹائن کا سکول میں دل نہیں لگتا تھا وہ کچھ کریٹیو کرنا چاہتے تھے مگر سکول کی تعلیم پرانے نظریات پر مشتمل تھی جو انہیں بالکل پسند نہیں تھی سکول میں وہ اکثر تنقید کا نشانہ بنتے رہتے تھے ایک استاد نے تو آئنسٹائن کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تم زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤگے آئنسٹائن جب سولہ سال کے ہوئے تو انہیں ان کے گھر میں ایک میڈیکل سٹوڈنٹ پر ہانے آتا تھا اس نے آئنسٹائن کو ریاضی اور فلسفے کی بنیادی چیزیں پر ہائیں اس کے بعد آئنسٹائن سائنسی رسولوں پر اکثر سوال اٹھاتے نظر آتے تھے انہیں عام سبجیکٹس جن میں ہسٹری جگرافیا وغیرہ شامل ہیں بلکل بھی پسند نہیں تھے وہ ایک بار ان سبجیکٹس میں فیل بھی ہو گئے تھے انہوں نے بچپن میں ہی ریاضی پر محارت حاصل کر لی تھی آئنسٹائن کے والد ایک درمیانے درجے کے بزنس مین تھے اٹھانہ سو چانوے میں آئنسٹائن کے والد کو کاروبار میں نقصان ہوا جس کے بعد وہ میونک شفٹ ہو گئے مگر اس وجہ سے آئنسٹائن کی پرہائی بھی متاثر ہوئی کچھ عرصے بعد آئنسٹائن کی فیملی اٹلی میں شفٹ ہو گئی مگر آئنسٹائن کو تلیم کے سلسلے میں جرمنی میں ہی رکنا پڑا آئنسٹائن اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذہین سمجھتے تھے ایک دن جب وہ کلاس لے رہے تھے تو ٹیٹر نے ایک سوال پوچھا جس کا جواب آئنسٹائن کو نہیں آتا تھا مگر اس سوال کا جواب ان کی کلاس میں مجود ایک لڑکی نے ٹھیک دے دیا آئنسٹائن اس لڑکی کی ذہانے سے بہت متاثر ہوئے اور اس پر دل ہار بیٹھے بعد میں اسی لڑکی سے آئنسٹائن کی شادی بھی ہوئی اس لڑکی کا نام میلیوہ میرک تھا ملیوہ میرک بھی آئنسٹائن کی طرح بہت ذہین تھی اور فیزیکس اور ریاضی میں آئنسٹائن کی بہت مدد کرتی تھی جب آئنسٹائن گریادیوٹ ہوئے تو ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ ملیوہ میرک سے شادی کر سکیں کیونکہ آئنسٹائن کے والد کا بزنس مسلسل نقصان میں تھا انیسو دو میں آئنسٹائن اپنی زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہے تھے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھی جسے وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر پاتے چنانچہ انہوں نے بچوں کو ٹویشن پرہانا شروع کر دیا مگر وہ بچوں سے مشکل مشکل تھیوریز ڈسکس کرتے تھے جس کی وجہ سے بچوں کو آئنسٹائن کی سمجھ نہیں آتی تھی جس کی وجہ سے انہیں اس سنوکری سے نکال دیا گیا اگلے سال آئنسٹائن کے والد کے دوست کی وجہ سے آئنسٹائن کو کلر کی جوب مل گئی جو انہوں نے قبول کر لی اسی سال ان کے والد شدید بیمار ہو گئے اور بعد میں اسی سال ان کی وفات ہو گئی شورت میں آئنسٹائن کی فیملی ملیوہ ملک سے ان کی شادی کے خلاف تھی مگر وفات سے قبل ان کے والد نے انہیں ملیوہ ملک سے شادی کی اجازت دے دی انیس سو تین میں آئنسٹائن نے ملیوہ ملک سے شادی کر لی ان کے دو بچے بھی ہوئے جن کا نام ہینس ایلبرٹ اور ایڈورٹ تھا آئنسٹائن کی بیوی ان کی ریسرچ میں بہت مدد کرتی تھی آئنسٹائن نے اپنے بیوی کی مدد سے انیس سو پانٹ میں چار ریسرچ پیپرز شایع کیے جنہیں پوری دنیا میں بہت پذیر آئے ملی مگر ان ریسرچ پیپرز پر ان کی بیوی کا نام شامل نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کی بیوی کو بہت دکھ ہوا اسی دوران آئنسٹائن کی مشہور سائنسدان میکس پلینک سے دوستی ہو گئی جنہوں نے فیزکس کی دنیا کی مشہور پوانٹم تھیوری پیش کی تھی اس کے بعد آئنسٹائن دنوں میں مشہور ہوتے چلے گئے اور بڑی بڑی یونیورسٹیز نے اب انہیں گیس سپیکر کے طور پر بلانا شروع کر دیا تھا انہیں یونیورسٹی آف برلن میں جاب بھی مل گئی تھی ادھر آئنسٹائن کی شہرت دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی تھی تو دوسری طرف ان کی ازدواجی زندگی میں مشکلات بڑتی چلی جا رہی تھی آئنسٹائن کی بیوی ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی کیونکہ ریسرچ پیپرز دکھنے میں آئنسٹائن کی بیوی کا بڑا ہاتھ تھا مگر ان ریسرچ پیپرز میں ان کو کریڈٹ نہیں دیا گیا تھا اس کے علاوہ ان کی بیوی ریاضی اور فیزکس میں آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر کچھ مسائل کی وجہ سے ان کو ریاضی اور فیزکس سے دور ہونا پڑا اور اسی طرح وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئیں انہی دنوں آئنسٹائن کا اپنی کزن ایلسا سے افیر شروع ہوا جس کی وجہ سے ان کی بیوی میلیوہ میرک مزید ڈپریش ہوتی گئیں یوں 1919 میں آئنسٹائن اور ان کی بیوی میلیوہ میرک میں طلاق ہو گئی کچھ لوگوں کے مطابق آئنسٹائن کی بیوی میلیوہ میرک آئنسٹائن سے بھی زیادہ ذہین تھی اور آئنسٹائن سے بھی آگے بھر سکتی تھی مگر حالات کی وجہ سے وہ آگے نہ بھر سکیں 1914 میں ورڈ وار ون شروع ہوئی جس کا آئنسٹائن کی ریسرچ پر کافی منفی اثر پڑا آئنسٹائن ان چار مشہور لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے جرمنی کی ورڈ وار ون میں شمولیت کی مخالفت کی تھی آئنسٹائن کی سب سے مشہور تھیوری تھیوری آف ایلیٹیوٹی تھی مگر انہیں 1921 میں فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کو ایکسپین کرنے کے وجہ سے نوبل پرائز ملا آئنسٹائن کو نوبل پرائز حاصل کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ بہت سے سائنس دان نہیں چاہتے تھے کہ آئنسٹائن کو نوبل پرائز ملے آئنسٹائن کو نوبل پرائز تو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کو ایکسپین کرنے پر ملا تھا مگر ان کی وجہ شہورت ان کی تھیوری آف ایلیٹیوٹی ہے جس میں انہوں نے نیوٹن کے پرانے کون ان کو گلت ثابت کیا نیوٹن کے مطابق کوئی جس مرضی سپیر سے موو کرے اس کا ٹائم پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور نیوٹن کے مطابق ٹائم ایپسولوٹ ہوتا ہے مگر آئنسٹائن نے اس نظریے کو غلط ثابت کیا آئنسٹائن نے میتھمیٹیکل ایکویشن سے ثابت کیا کہ جب ایک جسم دوسرے جسم سے تیز چلتا ہے تو ان میں ٹائم کا فرق آ جاتا ہے جو جسم تیز چلتا ہے اس کا وقت سلو چلتا ہے اور جب کوئی جسم روشنی کی سپیر سے موو کرتا ہے تو وقت رک جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی جسم کی سپیر روشنی کی سپیر سے زیادہ ہو جائے تو وقت ماضی میں جانا شروع ہو جائے گا لیکن پریکٹیکل یہ بھی ایسا اوبجیکٹ ایجاد نہیں ہوا جو روشنی کی سپیر کے قریب ہی جا سکے آئنسٹائن کو جب نوبل پرائز ملا تو وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے انہوں نے دنیا کے مختلف ممالکہ سفر کیا جن میں امریکہ، فرانس اور جپان شامل ہیں انہوں نے وہاں لیکچرز دیئے اس کے ساتھ ساتھ آئنسٹائن کو مختلف ممالک سے جاب کی آفرز بھی آ رہی تھی مگر آئنسٹائن کسی بھی آفر کو قبول نہیں کر رہے تھے مگر پھر 1933 میں ہٹر کی نازی پارٹی جرمنی میں برسر اقتدار آئی جو یہودیوں کے بہت خلاف تھی آئنسٹائن کو پتا چل چکا تھا کہ اب وہ جرمنی میں نہیں رہ سکتے جرمنی کی نازی پارٹی نے ان کی تھیوری آف ایلیٹیوٹی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا انہوں نے تھیوری آف ایلیٹیوٹی کے خلاف مختلف کانفرنسز کی آئنسٹائن کے سیچ پیپرز جلائے نازی پارٹی نے اس کام کے لیے دو نوبل پرائز وینر سائنس دانوں کو بھی استعمال کیا آئنسٹائن کی نظر کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام 100 آؤثرز اگینسٹ آئنسٹائن تھا جس میں ان کی تھیوری آف ایلیٹیوٹی کو رد کیا گیا تھا جس کے جواب میں آئنسٹائن نے کہا کہ تھیوری آف ایلیٹیوٹی کو گلت ثابت کرنے کے لیے سو سائنس دانوں کی ضرورت نہیں بلکہ ایک ٹھیک فارمولی کی ضرورت ہے جیمنی کی ایک میکزین نے تو آئنسٹائن کی تصویر اپنے کور پیچ پر لگا کر لکھا کہ نوٹ یٹ ہینگ اور ان کے سر کی قیمت بھی مقرر کر دی آئنسٹائن کو پتا چل چکا تھا کہ اب جیمنی میں ان کی زندگی محفوظ نہیں ہے اس لئے انہوں نے انیس سو بتیس میں ہمیشہ کے لیے جیمنی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا وہ جیمنی چھوڑ کر امریکہ شفٹ ہو گئے جہاں انہوں نے اپنا کام جاری رکھا کچھ ایسے بعد ایک اخبار نے ان کی تصویر شائع کرتے ہوئے لکھا پوپ آف فیزکس جیمنی میں ناظی پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد یورپ دوسری جنگ عظیم کی طرف چل پڑا تھا جس کے بعد مختلف سائنستان آئنسٹین کی تھیوریا فیلیٹیوٹی کو استعمال کرتے ہوئے ایٹم بم بنانے کی کوششوں میں لگ گئے انیس سو انتاریس میں آٹوہان اور ان کے ساتھیوں نے یورینیم کی افزودگی کا طریقہ ڈون نکالا انہوں نے دریافت کیا کہ یورینیم کی افزودگی کے بعد بہت زیادہ انرجی خارج ہوتی ہے جسے ایٹم بم بنانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے چنانچہ ادھر جرمنی اور ادھر امریکہ نے ایٹم بم بنانا شروع کر دیا آئنسٹین کو امریکہ کی نیشنیلٹی مل چکی تھی مگر انہیں مین ہیٹن پروجیکٹ میں شامل نہیں کیا گیا تھا کیونکہ امریکہ کو آئنسٹین پر ابھی بھی شک تھا آئنسٹین ان دنوں چھوٹیوں پر تھے جب انہیں پتا چلا کہ امریکہ نے جپان پر ایٹم بم کرا دیا ہے آئنسٹین کے مطابق انہیں یہ خبر سن کے بہت افسوس ہوا آئنسٹین ہمیشہ اپنے خیالوں میں مگا رہتے تھے وہ چیزوں کو یاد کرنا پسند نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو چیز کتابوں سے مل سکتی ہے اسے یاد رکھنے کی کیا ضرورت وہ اکثر اپنے گھر کا رستہ بھول جاتے تھے ایک بار وہ ٹیکسی میں اپنے گھر جا رہے تھے تو اپنے گھر کا رستہ بھول گئے انہوں نے ٹیکسی ڈرائیور کو پوچھا کیا تم آئنسٹین کو جانتے ہو ڈرائیور نے جواب دیا ہاں مگر میں نے انہیں کبھی دیکھا نہیں آئنسٹین نے کہا کیا تمہیں آئنسٹین کے گھر کا رستہ پتا ہے ٹیکسی ڈرائیور نے کہا ہاں مجھے پتا ہے اسی طرح اس دن وہ ٹیکسی ڈرائیور ان کو ان کے گھر چھوڑ کے آیا ایک بار وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے کہ ان کی ٹیکٹ گم گئی ٹیکٹ چیکر نے کہا کوئی بات نہیں سر مجھے یقین ہے کہ آپ نے ٹیکٹ ضرور لیا ہوگا جس پر آئنسٹین نے کہا وہ تو ٹھیک ہے پر اس ٹیکر کے بینہ مجھے پتا کیسے چلے گا کہ میں نے کہاں جانا ہے آئنسٹین انیس سو پچپن میں امریکہ میں وفات پا گئے تھے آئنسٹین نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ میرے دماغ پر ریسرچ مت کرنا لیکن ان کی وفات کے بعد ایک پیتھولوجسٹ تھومس ہاروے کو ان کے جسم کا معاینہ کرنے کے لیے بلایا گیا لیکن ہاروے نے آئنسٹین کا دماغ چوری کر لیا اور وہاں سے باگ گیا اس نے آئنسٹین کے دماغ پر چالیس سال سٹیڈی کی لیکن چالیس سال کے بعد انہوں نے آئنسٹین کا دماغ سائنس دانوں کو دینے کا فیصلہ کیا سائنس دانوں نے جب آئنسٹین کے دماغ کا مطالعہ کیا تو انہیں پتا چلا کہ آئنسٹین کا دماغ عام انسانوں سے مختلف تھا آئنسٹین کے دماغ میں عام انسانوں کے مقابلے میں سترہ فیصل زیادہ نیورانز تھے جو آئنسٹین کے دماغ کو عام انسان کے دماغ سے زیادہ طاقتور بناتے تھے ہر سنڈے نیو اور ایکسائٹنگ اپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بار وقت مل سکیں